بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اقامہ ایکسپائر ہے یا شرطہ پکڑ لے جتنے دن جیل میں رکھے گا ڈیپورٹ کیسے کرے گا اور اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے اور اگر آپ لیگل طریقے سے جانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا میں اس مسئلے کے مطلق ہی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کر دوں گے انشاءاللہ جو بھائی اس مسئلے سے دو چار ہو چکے ہیں وہ ایک بھی ضرور کریں گے اور جو پاکستان میں پہنچ چکے ہیں اس مسئلے کے صورت میں ان کے لیے بھی آپ کو یعنی کہ آپ کو بھی رہنمائی مل جگی انشاءاللہ واپسی جانے کے مطلق کل میں ایک ویڈیو میں بتا چکا تھا اگر آپ کا حروب ہے بدون کفیل آپ کہیں کام کر رہے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا آپ کے اوپر مسئلہ ہے اقامہ ایکسپائر ہے تو یار لیگل ہو جائیں اگر آپ نے لیگل نہیں ہو سکتے ہیں پیسے زیادہ لگتے ہیں تو کوئی ایسا رستہ اپنا لیں جس کے تھوہ آپ لیگل طریقے سے اپنا ایکسپائر لگوالیں ابھی رستے بہت سے ہیں میں ایک ایکسپائر والوں کے مطلق اس ویڈیو میں بتا دوں گا حروب والوں کا پتہ ہی رستہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے حروب والے اوٹ پاس فارہ سے بنا سکتے ہیں یا باہر سے کسی سے اپنا اوٹ پاس بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں ورسپ نمبر یہاں پر اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیتا ہوں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کے ایسا مسئلہ درپیش ہو تو اب ہم سے ربطہ کر سکتے ہیں حروب والا بندہ تو بھائی جی ایسی بھی صورت میں باکستان آئے گا تو اس کے اوپر پبندی ہوگی ہاں کچھ معاملات ہوتے ہیں کچھ معاملات ہوتے ہیں جی وہ ابھی میں کوئی جو بندے مرسے ورسپ کے اوپر ربطہ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ پھر ڈسکس سے بات ہو جاتی تو ان کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو براہل جی اکام ایکسپائر والوں کے مطلق بات کروں گا اکام ایکسپائر آپ کا ایک ہے دو ہے آپ کو پتہ ہے جی اگر آپ کو کبھی شورتے میں پکڑا ہوگا تو آپ کو یہاں تو وہ دو تین گلییں گمائی ہوں گی ایک گھنٹہ دو گھنٹے بعد میں چھوڑ دیا ہوگا یا آپ کو کسی شورتے کھانے میں لے گیا ہوگا تو وہاں پر جاکے آپ کی پاکٹ میں ہے کیا کتنے ریال ہیں موبائل ہیں کونسا وہ جمع کر لیا ہوگا اور آپ کے ایک جگہ ایک پیپر کے پر سائن لے کر فنگل لگا لیے ہوں گے جیل میں ایک گھنٹہ بٹھایا ہوگا بعد میں کسی دوسری جگہ میں لے گیا ہوں گے وہاں پر ایک گھنٹہ بٹھا کر بولا ہوگا بھاگ جو اپنے اکامے لگاؤ ایسی ہوتا ہے میں نے خود دیکھا ہے بنگالی لمبی تالکہ سوئے ہوئے ہیں جیل میں ان کو اٹھایا اٹھ بھی بتا کیا مسئلہ ہے وہاں سوچو کیا مسئلہ بھی چھوڑ دے گا ہمارا پانچ پانچ اکامہ ایکسپائر ہے پکڑتا چھوڑ دیتا ہے اکامہ والوں کو بھائی جلدی ڈیپ ہونڈ نہیں کیا جاتا ہے یہ چیز ہے جی اکامہ جن کے ایکسپائر ہو ان لوگوں نے واپسی جانا ہو تو آپ کو بھی بتا ہے کہ وہ پکڑائی کیسے دیتے ہیں پھر شورتوں کو اس کے مطلق بھی آپ بہت خوبی جانتے ہیں جدہ بنی مالک سے شاید ایک آتھ ویڈیو میں یہاں پر چلا کر آپ کو دکھا بھی رکھاؤں وہ نیم کا پیڑ جو ہوتا تھا ابھی تو گرا دیا گیا ہے سب کچھ تو وہ نیم کے پیڑ کے نیچے آپ کو بتا کتنا رش رہتا تھا الراجی کی ایٹی ایم کے ساتھ کیوں وہاں سے بھائی آئیں دوریات وغیرہ والے اور پکڑ کر لے جائیں جن مندوں کے اکامہ وغیرہ ایکسپائر ہیں وہ وہی پر بیٹھے رہتے تھے بشرت ہے کہ آپ کی کمپنی ریڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اس صورت میں سبارہ میں ٹائم لگتا ہے جی دو ماہ لگے چار ماہ لگے چھ ماہ لگے ایسے ٹائم لگتا ہے مجھے ایک بندہ ملتا تھا اس کا سات ماہ بھی لگتا مجھے ایک ایسا بندہ بھی ملتا تھا جس کا ایک ماہ ہی لگا تھا ٹھیک ہے جی تو بھرہ جی سبارہ میں ٹائم لگتا ہے میں ورسپ نمبر آپ کو یہاں پر اپنا دکھا رکھاؤں آپ ان مسائل کے اوپر مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں آپ کو بہتر طریقے سے کچھ اور بھی باتیں سمجھا دوں گا ورسپ کے اوپر جو کہ یہاں پر بیٹھ کر لیمہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے سفارہ سے ٹائم لگتا ہے بھائی آپ کو ہوتا کیا ہے کہ سفارہ پیپر جمع کروازت زاری سے باتا سفارہ ایک چھوٹا سا کیس بنا کر مکتب عمل کے طرف سے آپ کے کفیل کو سینڈ کرتا ہے یعنی کہ آپ کی فائل مکتب عمل مکتب عمل کے چھوٹا سا کیس بنا کر آپ کے کفیل کو میسے سینڈ کرتی ہے میسے سینڈ ہونے کے تقریباً تقریباً ایک ماہ بعد آپ کا خروج لگا جاتا ہے اور آپ کی سم جس کے اوپر آپ کا اپشور جو آپ نے سفارہ میں دی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کا خروج انہائی یعنی کہ تمہ تصدیرہ خروج انہائی شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بعد میں آپ اپنا خروج والا پیپر نکالیں گے اس کے اوپر بھی آپ کو ساہ دن کا ٹائم ملے گا اور آپ آپ شاپنگ کیجئے ٹکل لیجئے اور گھر کا سفر کیجئے اس صورت میں آپ نیو ویزا پر جا سکتے ہیں بشتے خود مجھ سے سفارہ والے بندے نے یہ بات کی ہوئی ہے لیکن میرے پاس ایسے کیس بھی ہے جو سفارہ سے خروج لگوا کر آئے اور دوبارہ نیو ویزا لیا لیکن مرحل آ گیا جی ان کے اوپر سعودی ریبیا ائرپورٹ سے یا یہاں ایمبیسی سے ان کا پاسپورٹ ریجیکٹ ہو کر واپس بھیج دیا گیا کہ آپ کے اوپر پبندی ہے حالانکہ وہ سفارہ سے خروج لگوا کر آئے تھے اور ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں میں جو سفارہ سے خروج لگوا کر آئے اور نیو ویزا لے کر دوبارہ سعودی ریبی کا سفر کیا اور الحمدللہ دوبارہ پہنچ چکے ہیں اور اپنا وہاں پر کام کر رکھے ہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے لیکن اس چیز کے متعلق ابھی دوسرا یہ چکر ہوتا ہے جس کفیل کے پاس آپ کمپنی کے پاس انڈر میں کام کر رہے ہیں ان کو بول دیں وہ کچھ مکتب یعنی جوازت کی فیصے ہوتی ہیں مکتب عمل کی وہ پے کر دیتے ہیں اور وہ خروج لگا دیتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے ہم کسی بندے سے بات کرنے وہ بندہ بھی آپ کو ساتھ لے جائے گا ساتھ لے جا کر آپ کی جو مکتب عمل کی اور جوازت کی فیصے ہوں گی فیصے ایسے نہیں ہوں گی کہ ابھی یہ دس ہزار میں آپ کا اکامہ بنتا ہے تو وہاں پر بائی دس ہزار نہیں فیصے ہوں گی تقریبا تقریبا وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہزار ریال سے دو ہزار ریال کے رون میں خرچہ ہوگا آپ کی مکتب عمل کی کچھ فیصے بغیرہ پے ہو جائیں گی وہ اکامہ کے حساب سے ہوتا ہے اور آپ کا خروج انہائی لگ جائے گا آپ کے پاس ساٹھ دن کا ہی ٹائم ہوگا آپ نے ٹکل لے شاپنگ کریں اور گھر چلے جائیں اس صورت میں بھی خروج انہائی ہی آپ کا لگے گا اور آپ نیو ویزا پر دوبارہ جا سکیں گے ایک اکامہ ایکسپائر ہے جو بائی ٹینشن مطلعے سفارہ سے آپ کا کام ہو جائے گا بشارت کے شرکہ ریڈ ہو اس میں بھی آپ کو پتا ہے ٹائم لگتا ہے سفارہ میں اگر باہر آپ کا کفیل کروا دی یا باہر کسی ہم ایجنٹس سے مل کر کرواتے ہیں تو پھر کام تو وہ جلدی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر خرچہ بھی پھر بائی اسی حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو حروب والے بندے اور کٹگری میں آتے ہیں ایک اکامہ والے بندے اور کٹگری میں آتے ہیں باگی حروب والوں کو بھی ٹائم ملا ہوا ہے آپ کو پتا ہے ان کا بھی ٹائم ابھی ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا یا تو نکل کفالہ کروالے یا خروج نہائی لگا کر واپس گھر چلیے دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں ابھی ان کے متعلق کیا کہا جاتا ہے